موسیقی اسلام علیکم جوڑی ورہیر فار نیو لیگل لیکچر آرکی جو مران لیگل لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے کوڈ بیلیف دیکھیں کوڈ بیلیف کیا ہوتا ہے کوڈ بیلیف اس گورنمنٹ سیرمنٹ اسے ریپورٹ ٹو دی جج اب خاص کر بہت سے چیزوں کے لیے کوڈ میں بیلیف کا استعمال ہوتا ہے اور جو کامن ہے جو سب سے عام ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سروس کے لیے نوٹس کی تعمیل کے لیے دیکھیں کوڈ جب میں کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو اس میں نوٹس کی تعمیل ہوتی ہے تعمیل اس کو بھیجا جاتا ہے اس کے مختلف موڈز ہے ایک تو یہ ہے بیلیف کے تھو ایک جو ٹی سی ایس یا کوئی سروس تیسرا ہے پاکسر پوسٹ ریجسٹر پوسٹ یو ایم ایس یہ مختلف طریقی اور اس کے ساتھ ساتھ بیلیف ہوتا ہے ذاتی طور پر یعنی نوٹس کی سمن کی تعمیل کے لیے بیلیف پرسنل طور پر اس کے اڈرس پر وزٹ کرتا ہے اور اپنے ریپورٹ سمیٹ کرتا ہے کہ اسے نوٹس لیا بندہ ملا نہیں ملا موجود ہے نہیں ہے اسے نوٹس لیا یا ملیڈے سے انکار کیا اور اس کے علاوہ ایک تو نوٹس کی تعمیل ہوگا ہے اس کے علاوہ جو بیلیف پون کا بیلیف استعمال ہوتا ہے وہ سمان کی وصولی اور حوالگی کے حوالے سے فیملی میٹرز میں کوئی سمان ہے اس کی لیند این ایل ٹیکنگ اور گیونگ میٹرز ہے کوئی سمان ہے کوئی ڈاور آرٹیکل یا کوئی اور چیز لینے دینے کے میٹرز میں بھی کورٹ اس کو پینڈ کرتی اس کی فیس فکس کرے گی اور وہ جائے گا پرسنل طور پر جائے گا وہ چیزوں پر حوالے کرے گا اور ریپورٹ پون میں سمیٹ کرے گا تو اس کے علاوہ بیلیف بچوں کی حوالگی کے لیے بھی بیلیف کا استعمال ہوتا ہے اگر خاص کر بچے کوئی لیند دینے ہو تو اس میں بھی کورٹ بیلیف کو خاص کر فیملی میٹرز میں بیلیف کو انوالو کرتی ہے اس کی فیس طے کرتی ہے بچوں کے تاکہ دو پارٹنگ کے درمان کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو دو پارٹنگ ان کے آپس میں کوئی جھگڑے نہ ہو کوئی لڑے پر نہ ہو تاکہ کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پر اسے اتنے کے سمان کے علاوہ جائے گا تو دوسرے بچوں کے حوالگی کے لیے بیلیف کو کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ بیلیف جو ہوتا ہے وہ پولیس پر تھانہ پر اس کے علاوہ کوئی ڈیٹینشن کا میسے کوئی ڈیٹینشن کیا گیا ہے تو اس کے لیے چھاپا مارنے کے لیے ریڈ کرنے کے لیے سمٹیم مجسٹریٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ جائیں اس پر تھانے پر ریڈ کریں کہاں کسی کو اگر ان لیگل ڈیٹینشن میں کھا ہی رکھا گیا ہے تو اس کی بازیابی کے لیے اس کی ریکوری کے لیے مجسٹریٹ کا تقروہ کرتی ہے یا پھر سم ٹائم میں بیلیف کا بھی اختیار دیا جاتا ہے بیلیف کا تکرہ کرتی ہے وہ بیلیف جا کے اس پر اس پولیس ٹیشن پر یا اس کے پولیس کے پاس جا کے وہ ریڈ کرتا ہے اور اگر کسی کو اللیگل اس کی کسی ریٹنشن میں اگر موجود ہے تو اس کو ریہا کراتا ہے تو یہ بھی کوڈ کے آن یعنی کوڈ کے کسی حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے بیلیف کا مین کردار ہوتا ہے اب اسی طریقے سے بیلیف جو ہے مکان کا اگر قبضہ کی بات ہو رہی ہے اگر مکان کا قبضہ دلانا ہے تو اس صورت میں بھی بیلیف کا استعمال ہوتا ہے بیلیف کو کوئنٹ کرتی ہے بیلیف کو کوڈ اڈرم دیتی ہے وہ ایک قبضہ ایک سے لے کر دوسرے قبضہ دیتی ہے یا پھر تالہ توڑنے کے بے اختیار بیلیف کوڈ کو دیتی ہے کہ تالہ توڑ کے اس کا سمان قبضے میں لے کر اس کے انویٹری کر کے اس کو قبضہ اس کا دے دی جائے رینڈ میٹر میں سم ٹائم ہوتا ہے پالٹک چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس نے کیس فائل کیا رینڈ کا اور وہ تالہ لگا کے بھاگ گئے اور لیلیف لڑنے کیس فائل کیا جائے تو افکور کورڈ پھر آڈر دیتی ہے اگر تالہ لگا ہوا تو بندہ تو موجود نہیں ہے تو تالہ کو توڑ کے یا موجود ہے تو اس کا سمان نکال کے کورڈ آڈر دیتی ہے بیلیف کو دیتا ہے کہ آپ ج کورڑیں یا تالہ کھول کے اس کو قبضہ اس کے حوالے کریں تو مقام کا قبضہ دلوانا ہو یا پھر کورڈ کے کسی حکم پر عمل درامت ہو تو اس صورت میں یا پھر کھانا سے پولیس کو بلانا ہو کوئی بھی یومیٹ تو اس سلسلے میں بیلیف کا استعمال کیا جاتا ہے کورڈ بیلیف اس میں نمائک کردارانہ کا سب سے امپورڈنٹ کا موسیقہ ہے اور بہت سے میٹر میں یہ بیلیف جو ہے یہ ریکورڈ کرتا ہے جج کو یہ کورڈ کی طرف سے جو جج کی طرف سے جو آڈر ہوت ہے اس کے کمپلانس کے لیے یہ کورڈ بیلیف کا کاست permit کہا جاتا ہے دیکھیں چاہے وہ کورڈ کی یہ کوڈ کی پروٹیکشن کے لیے ریٹ ایگزیکشن کے لیے پھر یہ پراسیس سرکریس کا کام کرتا ہے کہیں پراسیس کا کام کرتا ہے نوڈ اس کی تعمیل کا کام کرتا ہے کہیںacoڈ کی پروٹیکشن کرتا ہے ہیں یہ بہت سے این چیزوں میں کونڈ بیلیف جو ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے یہ تھا مراج کا ٹاپک کیا کونڈ بیلیف اور اس کونڈ بیلیف کے کیا کام ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں کنگرہ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ